مبارک مہینے لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لئے بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے مطلب کلنگ اور یہ واقعی یہ واقعی ایک ویڈیو نے پاکستان تحریک انصاف پہ ایک قاتلانہ حملہ کیا ان سب لوگ کو ہارٹ اٹیک آیا ہے اس کی کیا تفصیلات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی اب سے تھوڑی دیر میں ساتھی ساتھ ایک نہیں دو شد کہتے ہیں نا یک نہیں دو شد ایسی صورتحال ہویا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی بلکل کہر نازل کرتا ہے دیا ہے انہوں نے اپنا قہر برسایا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لئے عمران خان صاحب کے لئے کہیں سے بھی کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی ہے عمران خان صاحب اپنے لئے خود سے کچھ خیر کا سوچی نہیں رہے ہیں تو ان کے لئے کیا خیر کی خبریں آنی ہیں اور ساتھی ساتھ اس ویڈیو کے اندر جیسے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ پچھلی ویڈیو کی یہ جو ویڈیو ہے یہ اس کا تسلسل ہے کیونکہ جو پچھلی ویڈیو جس کے اندر میں نے سنم جاوید ہو علیہ حمزہ ہو علیہ امین گنڈا پورو جتنے بھی حماد ازہ ہوں میہ اسلام اقبال ہوں جتنے بھی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو ان کی سیاست جا رہی ہے جو ان کی پالسی جا رہی ہے جو ان کی نریشن جا رہی ہے جو ان کی زبان جا رہی ہے جو ان کا طرز جا رہا ہے وہ آپ کو اس لئے سمجھانا ضروری تھا تاکہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ آ سکے تو وہ سمجھانے سے پہلے میں آپ کو اس خبر کے بارے میں بتا دیتی ہوں ویڈیو تو خیر آبیسلی میں یہاں پہ یوٹیوب پر نہیں چلا سکتی لیکن آپ اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں بھائی اور وہ جو تصویریں ہیں وہ کیا کمال کی تصویریں ہیں عمران خان ہے جنرل آسمونیر کے پیچھے اور جنرل آسمونیر ہے پرائیم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کے ساتھ ان کے پیچھے ان فیکٹ وہ کہتے ہیں نا you have my back of course جنرل آسمونیر has شہباز شریف's back شہباز شریف has جنرل آسمونیر's back and this is how it should be کوئی اتنے سالوں کے بعد پاکستان کے اندر اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے آپ کو پتہ شہباز شریف صاحب جو ہے وہ چائنا کے دورے پر ہے چائنیز پریجنٹ سے مل رہے ہیں وہاں پر انویسمنٹس کی بات ہو رہی ہے پاکستان کے اندر وہ انویسٹ کریں گے سی پیک کی طرز کا ایک اور بقائدہ طور پر ایک کوریڈور بن رہا ہے پاکستان کے اندر ٹریننگز کے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے فائنانسز کے روزگار کے جو مواقع ہیں وہ پروائیڈ ہوں گے اور آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ چائنیز بڑی کمال قسم کی قوم ہیں وہ پریکٹیکلی کچھ کرنے میں یقین رکھتی ہیں یہ جو پاکستان کے ساتھ اب ہو رہا ہے یہ اس ٹائم پر جب عمران خان صاحب نے دھرنا دیا تھا یہ اس ٹائم پر ہو سکتا تھا لیکن عمران خان صاحب نے ہونے نہیں دیا کیونکہ عمران خان صاحب کا ایجنڈہ یہی ہے کہ جی ملک کے اندر سیاسی استحقام نہ آئے کیونکہ اگر سیاسی استحقام آئے گا تو موشی استحقام آئے گا لیکن عمران خان صاحب جتنی چاہے مرضی کوششیں کر لیں ملک اندر سیاسی استحقام کا تو مجھے فیلال پتہ نہیں ہے لیکن موشی استحقام لازمی طور پر آئے گا اور اس کے لیے اس حوالے سے جو سب سے زیادہ جو بڑی ایک امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب موشی استحقام آئے گا نا اب پہلے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی سیاسی استحقام ہوگا تو موشی استحقام آئے گا اب موشی استحقام آئے گا آپ دیکھئے گا کہ سیاسی استحقام کیسے آئے گا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ڈیلیورنس ہوتی کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ جی پاکستان کے عوام کے لیے سرف کرنا ہوتا گیا خیر جی میں بہت زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتی پانی میں مدانی مارنے والی چیز کیونکہ خبریں بہت ہیں اگزاجرےٹ یا کوئی لمبی بات کرنے کا کوئی تک نہیں بنتا جب آپ کے پاس اتنی زیادہ کانٹیکٹ اور خبریں ہو 53 53 سیکنڈ کی ایک ویڈیو ہے جس میں شیبا شریف صاحب آرمی چیف جنرل آسم منیر صاحب وہ چائنہ کے اندر ڈیلیگیشن ٹو ڈیلیگیشن لیبل پر ملاقات کر رہے ہیں ویڈ دی پریزیڈنٹ اور جس طریقے سے ان کو استقبال ہو رہا ہے وہ سب چیز ایک طرف لیکن ایک کالی گاڑی 53 سیکنڈ کی ویڈیو میں ایک کالی گاڑی رکھتی ہے پیچھے میوزک چل رہا ہے وہاں سے جی کامرہ زوم کرتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ جنرل آسم منیر صاحب بڑے سواک کے ساتھ ان یونیفارم مطلب یونیفارم کی گریس ہی بڑی ہوتی ہے اس یونیفارم کے اندرے بڑی اپنی گریس فل واک کر رہے ہیں ڈنڈا ہاتھ میں پکڑے ہیں مجھے لگ رہا تھا کہ وہ ڈنڈا جو ہے نا وہ پیٹے ہیں والوں کو دکھا رہے تھے کہ بھائی آج توسی نہیں بچنا آج کی رات آپ پر بہت زیادہ بھاری ہونے والی ہے اور ایسا نہیں کہ لو کچھ کریں گے جو یہ دیکھیں گے نا ویڈیو انہوں نے وہی پہ وہی پہ عدم ہوا ہو جانا ہے وہی پہ جو ہے انہوں نے کہنا ہے کہ بس بس جی بس یہ رات بہت بھاری ہے یہ مناظر بہت بھاری ہے اس کے بعد جی دروازہ کھلتا ہے گاڑی کا اور وہاں سے پرائی منسٹر پاکستان شباشری صاحب اپنے فیمس سفاری سوٹ میں نکلتے ہیں اس کے بعد شباشری صاحب اور جنرل آسم منیر ایک کٹھے کوریڈور کے اندر ساتھ ساتھ شانہ بہ شانہ وق کرتے ہیں برابری شانہ بہ شانہ وق کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ڈیلیگیشن لیول پہ ڈینر ہو یا جس طریقے سے جو چائنیز لوگ ہیں وہ استقبال کر رہے ہیں اس کے اندر جنرل آسم منیر صاحب پیچھے ہیں اور شباشریف صاحب the prime minister of Pakistan is taking the lead جیسا میں نے کہا نا ایسا ہی ہونا چاہیے it should be like that and this was so good کہ آرمی چیف نے یہ space prime minister کو دی کہ go یہ آپ کا stage ہے یہ آپ لیجئے اور شباشریف صاحب نے fully confidently اس چیز کو نہ صرف دیکھا اچھا جی بڑی عربی بول لیتے ہیں چائنیز بول لیتے ہیں ٹرکش میں بھی بات کر لیتے ہیں اچھا وہ جرمن ڈیلیگیشن اس دن آئی وی تھی اس دن میں خیر اسلامباد میں ہی تھی میرے ملاقات بھی شباشریف صاحب سے وہ جرمن لینگویج بھی بول لیتے ہیں مطلب یہ دیکھیں نا بغیر بغیر کوئی شوشہ کیے کہ دیکھو جی یہ کتاب ہے جیل کی کمرے کی اور یہ کتاب ہے اور فلانے کتاب ہے پھر بھی جو ہے شباشریف صاحب اتنا اچھا کر لیتے ہیں یہ جو مناظر ہیں یہ جو مناظر ہیں جو چائنہ کے ساتھ ایک نیا استحقام ہو رہا ہے وہ definitely یوتھیو کے پر بہت بھاری ہوگا آج تو یوتھیو نے جگراترہ کرنا ہے ویسے تو زلحج کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے لیکن ان کو زلحج کی کیا پڑھی ہے ان کو تو یہ پڑھی ہے کہ جنرل آسم منیر اور شباشریف ساتھ ساتھ جنرل آسم منیر اور شباشریف ایک ٹیبل پر اکٹھے کھانا کھا رہے ہیں اکٹھے چائنیز پریزیڈن سے مل رہے ہیں پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس سے ایک اور میسیج بھی جاتا ہے کہ شباشریف ہوں اور آسم منیر صاحب ہوں ان کی جوتی کی نوک پر ان کو رتی بھر پروانی ہیں عمران خان کیا کر رہے ہیں کیا ایجنڈے پر ہیں کیوں اس طرح کی فضولیات کر رہے ہیں مطلب خیر کیوں کہ تو خیر سب کو پتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کیوں کیسے فرق ہی نہیں پڑتا فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ انہوں نے پاکستان کی کمان سمال جائے اچھا ایک یہاں پر یہ چیز ہے دوسری طرف مریم نواز ہیں اور نواز شریف صاحب ہیں وہ مری میں بیٹھے ہیں اور مری میں بیٹھ کر کے مری کو کیسے جو جدید بنانا ہے کیسے اس کو سیف سٹی بنانا ہے وہاں پر بھی کامراز لگانے ہیں وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز بنانی ہے شاپنگ سینٹرز بنانے وہ جی ادھر بات ہو رہی ہے عمران خان کی تو کوئی سننی نہیں رہا اب یہ رویں گے پٹیں گے سیاپر ڈالیں گے یہ تو بڑی بات ہے بھائی کہ ان کو ہر ایک نے ڈی لفٹ پر رکھا گیا ہر ایک نے نہ جنرل آسمانیر عمران خان اور یوتھیوں کو مو لگا رہے ہیں نہ شبا شریف عمران خان اور یوتھیوں کو مو لگا رہے ہیں بھئی ان کو تو عطا تارر صاحب بھی مونی لگا رہے ہیں عطا تارر صاحب خود چائنہ گئے ہیں وہ پیچھے ان کی تصویریں نظر آ رہی ہیں اتنے خوش عطا تارر صاحب تو اتنے خوش لگ رہے ہیں جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پورے پیسے اور بکسے اور پوری انویسمنٹس آتی لے کر کے آ رہے ہیں اور نہ مریم نواز مو لگا رہی ہیں نہ نواز شریف مو لگا رہے ہیں کوئی ہے ہی نہیں یہ اکیلے دیواروں کے ساتھ سر ماری جا رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اب ایک طرف یہ دوسری طرف سپریم کورٹ میں بھی ستم زریفی ہو گئی اور یہ وہ ویڈیو تھی جو کہ میں کرنا چاہ رہی تھی جس کے لیے آپ کو پچھلی ویڈیو سمجھنا ضروری تھا کہ میں نے آپ کو ساری کرتوتے بتائیں پاکستان تحریک انصافہ لوگ کی کیا کرتوتے ہیں ان کا یہ جو منتخب چیف منسٹر ہے چنتخب یا منتخب جو بھی اس کے برے بیسے خیر مجھے ڈاؤٹی ہوتا ہے مجھے لگتا ہے ان کی پرتی ہی ہے کوئی سفارش کے اوپر آئے ہیں مرنہ ان کو کون رکھتا ہے خیر انیویز جی ہو گا یار کوئی سیٹنگ ہوگی مجھے کیا پتا خیر انیویز جی تو چاہے ان کے اسیمبلی میں لوگ ہوں چاہے چیف ایکزیکٹیوٹیو ہو پاکستان طریق انصاف کے چاہے ان کے سڑکوں پہ بیٹھے لوگ ہوں چاہے ان کے جو ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے سپورٹرز ہو جو بھی ان کا طرز یہی ہے جلاو گھراو مارو کٹو گالیاں نکالو جھوٹ پھلاو انتشار پھلاو تاکہ ملک اندر ایک سٹیبلیٹی نہ آن ٹھیک ہے لیکن فرمائشیں ان کی کیسی ہیں کہ جو جج ان کی مرضی کا فیصلہ دے وہ جج ٹھیک جو ان کی مرضی کا فیصلہ نہ دے اس جج کے خلاب بھی چڑھائی کر دو ٹھیک ہے اس کے خلاب بھی ایک اپنی کاروائی شروع کر دو ادھر بھی گالم گلو سب کچھ کرو ایسے میں ایک جج ہے ایک جج ہے جن کا رام ہے جی جسٹس آتر من اللہ صاحب انہوں نے بھائی اپنے پورے بینٹ سے الگ ہو کر کے برخلاف ایک اختلافی نوٹ لکھا کیونکہ ان کا پوائنٹ افیو الگ تھا اس کی تفصیل میں بھی آپ کو بتاتی پہلے میں آپ کو اوورویو دے دیں ٹھیک ہے اب جسٹس آتر من اللہ صاحب کا یہ اختلافی نوٹ اس لیے بہت زیادہ دلچسپ اور اس لیے بہت زیادہ چرچہ میں ہیں کیونکہ نواز شریف صاحب کے پر بھی ان کے نام چلنے پر ان کی تصویر چلنے پر ان کا موقف چلنے پر کچھ بھی بینٹ تھا اور بڑا سخت بینٹ تھا ہم تو ابھی کھل کے امران خن کا نام لگتے ہیں ٹی وی چینل پر بھی امران خن کا نام لگتے ہیں ہاں ان کی تصویر نہیں دکھا سکتے لیکن اس ٹائم پر کچھ جرنلسٹوں نے خیر مجھے بھی یہ بیسیکلی نیشیئٹ نجم سیچی صاحب نے کیا تھا اس ٹائم پر انہوں نے بھی خیر مجھے بھی میسیج کیا کہ آپ اس کا حصہ بننا چاہیں گے لیکن خیر اینیویز دو ٹو سم ادھر ریزنز میں اس کا حصہ نہیں بنی بچھ اینیویز کچھ جرنلسٹس نے یہ لکھا اس ٹائم کے جو استانباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس تھے جو کہ جسٹس آتر منولا صاحب تھے لیکن انہوں نے تو نہ کر دی لیکن صرف نہ نہیں کی انہوں نے نواز شریف کی تظلیل کی انہوں نے ان کو امبارس کرنے کی کوشش کی اور میں اس لئے کوشش کی ہوں کیونکہ انہوں نے اپنے طرف سے تو پوری پوری کوشش کی لیکن جسے اللہ عزت دے وہ اب ایک طرف ہیں اور جو کالی بھیڑے ہیں وہ ایک طرف ہیں اور جو باقی جیجز ہیں وہ ایک طرف ہیں لیکن اب ان جیجز میں بھی اضافہ ہو گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر تین نئے جیجز آئے ہیں تو بیک آف دا سین بیک آف دا فلم بیک گراؤنڈ اس کا کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ آگئے تو آپ کو سمجھ آجے گی کہ سپریم کورٹ کا اور عمران خان کا چل رہا ہے سپریم کورٹ میں اس وقت ناب ترمیم سے متعلق عمران خان کی اپیل سنی جا رہی ہے اور اس کیس کی خصوصی بات یہ ہے کہ اڈگالا جیل میں قید عمران خان سپریم کورٹ کے خصوصی احکامات پر ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہو رہے ہیں عوامی مفاد میں اس کیس کو براہ راست نشر کیا جا رہا تھا لیکن جیسی عمران خان سب کی انٹرنس ہوئی تو تب سپریم کورٹ نے لائف کورج روک دی سپریم کورٹ نے یہ فیصلے میں لکھا ہے انہوں نے جو فیصلہ دی ہے سپریم کورٹ نے انہوں نے کہا کہ بھئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر سکتے ہیں عمران خان صاحب اگر ان کو لائف دکھایا جائے گا کیونکہ وہ پوائنٹ کے تو بات نہیں کرتے یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ کریں گے تو لہٰذا اب لائف ان کا جو یہ پوری ہیرنگ ہے یہ لائف نہیں ہوگی یہ فیصلہ دینے والے بینچ میں جسٹس آتر من اللہ صاحب بھی شامل تھے جنہوں نے اپنے ساتھی ججز سے اختلاف کیا اور تیرہ صفات پر تھرٹین پیجز پر مشتمل ایک اختلافی نوٹ تحریر کیا یہ اختلافی نوٹ بڑا ہی دلچسپ ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اس میں پاکستان کی پوری تاریخ کا ذکر ہے جسٹس آتر من اللہ اپنے اختلافی نوٹ میں یہ فرماتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربر ہے سنتے جانے آپ نے ان کی پیشی کو لائف دکھانا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے اس کیس کو بھی براہ راست نشر کرنا ضروری ہے جسٹس آتر من اللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئے عام قیدی نہیں ان کے لاکھوں پیروکار ہیں حالی عام انتخابات میں اس بات کا واضح ثبوت ہے بات جی با ایسو پیس کا نہ ہونا یہ بات انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھی ہے یہ ان کے خلاف ریاستی طاقت کا غلط استعمال کیا گیا یہ رہنما عبامی نمائندہ ہونے کے ناتے لاکھوں فالوبرز رکھتے تھے ان کے خلاف غیر منتخب لوگوں کی جانب سے بغیر شواہد کرپشن کے مقدمات بنائے گئے انہوں نے لکھا کہ منتخب عبامی نمائندوں کی تضحیق اور ان کو حراسہ کیے جانے کے لیے عدلیہ کا گچ جوڑ رہا ہے یہ تاثر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے گچ جوڑ کی وجہ سے منتخب وواہی نمائندوں سے بد سلوکی کی جاتی رہی ہے جسٹس آتر من اللہ کے اس اختلافی نوٹ پر ایک نئی بحث ہے اور وہ بحث کیوں ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں بحثی تو اس اختلافی نوٹ میں جسٹس آتر من اللہ نے تمام پاکستان کی جو ہسٹری ہے اور جو پاکستان کے جو تمام بڑے بڑے جو رہنما ہیں ان کا ذکر کیا ہے مگر نون لیگ اس پر ابھی بھی اعتراض اٹھا رہی ہے کہ بھئی عمران خان کے ساتھ خصوصی سلوک ہو رہا ہے جو کہ ایکچولی ہو رہا ہے اٹلیس تاثر یہ ہے اور وہ ہوتاوہ دکھائی دے رہا ہے جب عمران خان کے دور میں نواز شریف کی تقاریر پر تصاویر پر پابندی لگی تو صحافیوں نے جو درخواست دی تو تب کہ جو چیف جسٹس اسلامباد ہائے کورت تھے جسٹس آتر من اللہ اور انہیں یہ کہہ کر کے رد کر دی تھی اس درخواست کو نواز شریف کی حوالے سے کہ جی وہ مفرور ہیں اور وہ اشتہاری ہیں اور ملزمان کو جو مفرور ہوتے اور اشتہاری ہوتے ان کو ائر ٹائم نہیں دیا جا سکتا کسی بھی مفرور ملزم کو رلیف دینا مفاد آمان نہیں ہے نواز شریف کو رلیف دیا تو تمام مفرور ملزمان کو رلیف دینا پڑے گا جو عدالت دینا نہیں چاہتی جی ہاں سمجھا گی آپ کو جب تھے جسٹس اتر من اللہ صاحب اور اب سپریم کورٹ کے اس بینچ میں بیٹھے ہیں کون جسٹس اتر من اللہ صاحب سیم سیم ون جج دو وزراء عظم کون ایک نواز شریف اور ایک عمران خان اور دو الگ الگ فیصلے کیونکہ ان کو عمران خان کی شکل بسند ہے اور ان کو نواز شریف کی شکل بسند نہیں ہے بھئی اس کا تو تاثر تو یہی جاتا ہے نا یہی اس کا تاثر جاتا ہے تو جی جسٹس اتر من اللہ آج اپنے اختلافی نوٹ میں یہ تسلیم کر رہے ہیں اور آج سے میرا مطلب یہ کہ ضائفت ہے کل کی بات ہے لیکن افکوس اب ریسنٹ ٹائمز میں یہ اپنے اختلافی نوٹ میں اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف بھی عام قیدی نہیں تھے مگر جب وہ چیپ جسٹس تھے سوال نواز شریف کو ریلیف دینے کا تھا تو وہ تو کچھ اور ہی سوچتے تھے صرف سوچتے نہیں تھے بلکہ اس سمات میں انہوں نے نواز شریف کو کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایک بڑے لیڈر ہے اور ان کی ایک فالوئنگ ہے اور وہ ایک عام انسان نہیں ہے جس طرح انہوں نے عمران خان کے بارے میں بولا اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس پر تنقید ہو رہی ہے سوال ہو رہے ہیں کہ بھئی حضورے والا کیا ہمارے آئین میں صرف مفرور اور اشتہاری ملزمان کو ہی ناپسند کیا جاتا ہے مجرموں کے لیے محبت کیوں چھلک رہی ہے عمران خان is a مجرم میری بلا سے یار کروڑوں فالوئنگ ہو یا لکھو فالوئنگ ہو میں بار بار کہتی ہوں پاپلارٹی فالوئنگ ذہنی غلاموں کی دلیل ہو سکتی ہے مجھ جیسے جمہوریت پسند لوگوں کی دلیل نہیں ہو سکتی ویسے تو شارو خان بہت پاپلر ہے سلمان خان بہت پاپلر ہے تو کیا میں ان کو پاکستان کا وزیراعظم منا دوں گی کیا میں ان سے یہ ایکسپیکٹ کروں گی کہ وہ سیاست پہ بھی آئیں گے تو وہ بہت اچھا کام کریں گے ان کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے بھئی آپ نے کرکٹ کھلیا آپ نے اسپطال بنا لیا مانگتاں کر تو وہی تک رہتے نا پاکستان کو برباد کرنے کے لیے وزیراعظم کیوں بنے اور ابھی تک بربادی کا سلسلہ جارہا ہے ابھی تک یہ شخص پاکستان کو برباد کرنے کے اوپر طول ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی سمپل سی بات ہے کہ کیوں کیوں جسٹس ساتن مناللہ صاحب جو ہیں جیل میں قید سزا یافتہ مجرم کو اتنا موتبر بنا رہے ہیں اتنا موتبر بنا رہے ہیں کہ جو اسے ائر ٹائم دینے کے لیے اختلافی نوٹ لکھ رہے ہیں کیوں خواہش کی جاری ہے کہ عمران خان جو ملزم بھی ہیں سزا یافتہ مجرم ہیں ٹھیک ہے انہیں جیل سے پچیس کروڑ عوام سے خطاب کرنے کا موقع دیا جائے کیوں دیا جائے بھائی کون سے ان پر سرخاب کے پڑھ لگیں کون سے انہوں نے ہمیں جو ہے بڑے اچھے قسم کے اقوالی ذریع بتانی ہے ہمیں اوے تو ہمیں تو سلطان رائی دکھانا ہے نا بڑھ کے ہی مار رہی ہے نا گالیں ہی دینی ہے نا تو بھئی ادھر ہی رکھیں نہ دکھائیں بھئی مت دکھائیں آلرڑی بہت بگاڑ ہو چکا ہے کہ ٹھہرے میں کڑا شخص پسند نہ ہو تو جسٹس آتن مناللہ صاحب بائی دے بک چلتے ہیں اور اگر اور صرف یہ نہیں کرتے ہیں کہ بائی دے بک چلتے ہیں بلکہ اس کی تضحیق کرتے ہیں بار بار اسے مفرور اور اشتہاری کے الفاظ کہہ کر کے دوراتے ہیں اور اس کو مخاطب کرتے ہیں لیکن کٹیرے میں اگر شخص عمران خان ہے یا اگر ایسا شخص ہو جو دل کے بڑے قریب ہے تو پورے نوٹ میں کہیں بھی ایک دفعہ بھی ایک دفعہ بھی اسے مجرم نے لکھا جاتا عام قیدی تک اس کو نہیں مانا جاتا بلکہ لاکھوں فالورز کا حوالہ دیا جاتا ہے اور جی بڑی سیاسی جماعت کا بانی اور غیر متنازع لیڈر اس طرح کے لفظ استعمال ہوتے تاکہ عمران خان کا قد انچا ہو بھئی جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا قد کچھ بھی بول دو انچا نہیں ہو سکتا اب عمران خان کا قد انچا ہوئی نہیں سکتا ان کی سوچ ہی چھوٹی ہے ان کی سوچ ہی یہی ہے کہ بھائی مجھے بستر نہیں مل رہا مجھے کمرے چھے کیوں ملے ہیں مجھے بارہ کمرے چاہیے عمران خان کو اگر آپ میریئٹ ہوتل میں یا سرینہ ہوتل میں بھی رکوا دیں گے نا تب بھی یہ آدمی روئے گا بکرز یہ ان کا مائنسیٹ ہے انہوں نے رونا پٹنا ہی ہے کچھ لوگوں کی قسمت میں اور زندگی میں اوپر والا رونا ہی لکھتا ہے اور عمران خان یہی قسمت لے کر اور یہی نصیب لے کر کے پیدا ہوئے ہیں کہ یہ اچھے سے اچھے حال میں بھی روئے گے ساتھی موازنہ ہو رہا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ موازنہ ہو رہا ہے کہ جی یہ عمران خان کا کمرہ ہے دیکھو جی کتنے چھوٹے کمرے میں رہ رہا ہے اور یہ دیکھو ایک فیک تصویر پتہ نہیں کس کمرے کی ہے کس کے بیڈ کی ہے اس پہ بیڈ لگایا ہے یہ وہ کہ یہ تو نواز شریف کی جیل تھی اور یہ مریم نواز کی جیل تھی نواز شریف کو تو پھر بھی پھر بھی تھوڑی سی بی کلاس ملی تھی تھوڑی سی بی کلاس ملی تھی ملاقات نواز شریف کی پوری بند تھی ہفتے میں ایک دن ان کو اپنی فاملی سے ملنے کا موقع ملتا تھا اور وہ بھی اتنی زلالت سے ان کو ان کے خاندان سے ملائے جاتا تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ہوا تھا نا مریم نواز اپنے باپ سے ملنے گئی تھی نا ساتھ من کی چھوٹی بیٹی مہنور بھی تھی اور پھر کیا ہوا اندر جا کے ارسٹ کیا اتنی زلالت ان کو دیتے تھے اور مریم نواز کے پاس تو وہ بھی نہیں تھا مریم نواز کو دیت سیل میں رکھا تھا یہ مریم نواز کو خود ٹویٹ کر کے بتانا پڑا لیکن وہ ٹویٹ کر کے اس سے پہلے بتایا ہمیں خود سے پتا ہے یہ باتیں خود مجھے خود مریم نواز نے بتائی میئے بھائی فپوندی لگی دوائیاں دینا یا یہ تو عمران خان تو اس حوالے سے بڑے خوش قسمت ہے کہ ان کو بڑے اچھے قسم کے حالات میں رکھا جا رہا ہے خیر جی آخر میں جو چیز میں نے آپ کو سمجھانی ہے ویڈیو بڑی لمبی ہو رہی ہے تو جلدی سے میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں یہ جو مسئلہ ہے نا یہ نیاب ترامیم کیس کا اصل مدہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر کیونکہ اتنی زیادہ انٹفیرنس ہوتی رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی بھی سیاست میں اور اسٹیبلشمنٹ اس کو مانتی ہے نہ صرف مانتی ہے بلکہ اب اس کو ریگریٹ بھی کرتی ہے اور اس کی سب سے بڑی مثال ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ بھئی ہم قربان کرنے کے لیے تریا ہے اور اپنے سابق آرمی چیز جنہوں نے انٹفیرنس کی تھی لیکن نو مہی والوں کو نہیں چھوڑ جائے گا یادن آپ کو پریس کانفرنس اسی طرح عدلیہ کا بھی بھرپور استعمال ہوا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے ہوتا چلا جا رہا ہے ابھی بھی ابھی بھی ویسے کہنے کو اسلامباد ہائی کوٹ کے چھے ججز کے اوپر بڑا پریشر ہے لیکن ان کے فیصلوں سے اور ان کے حرکتوں سے ان کے عمال سے تو نہیں لگ رہا کہ ان کے اوپر پریشر ہے ان کی حرکتوں سے اور عمال سے تو یہ لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کی سائٹ پر ہیں وہ عمران خان کی سپورٹ میں ہیں اور وہ جان بوچ کر کھنس میں بائے دبک فیصلے نہیں کر رہے بلکہ عدلیہ کو اور حکومت کو چڑھ چڑھانے کے لیے چپ چڑھانے کے لیے عمران خان کو ریلیف پر ریلیف دے رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کی ہیڈنگ ہوتی ہے ان کو جو کہتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے یہ چھے بہرکیں ایسے ہی تو نہیں مل گئی نا یہ عدالتوں نے حکم دیا تو دیا نا یہ جتنی جو فسیلیٹی ملی ہے کبھی بھی کوئی شکر نہیں کرنا آچھا جی تو اب مسئلہ یہ ہے کہ لہٰذا یہ سوچا جا رہا تھا اور سوچا جا رہا ہے کہ اگر آرمی چیف کا ٹینئور یا جتنے بھی آپ کے نیول چیف ہیں ان سب کا ٹینئور فکس ہے تو کیوں نہ چیف جسٹس کا ٹینئور بھی فکس کر دیا جائے جس کو پی ٹی آئے والوں نے اور عمران خان نے ایکسٹینشن کا نام دیا جو کہ غلط ہے یہ ایک مس انفرمیشن ہے یہ ایک فیک نیوز ہے اگر سب کی اگر آرمی چیف کی تین سال کی مدت ہوتی ہے تو چیف جسٹس کی کیوں نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اچھا وہ الک بات ہے کہ قاضی فائزیزن صاحب نے یہ بولا ہے کہ وہ کسی بھی طور پر آگے نہیں کریں گے فار اگزامپل اگر یہ قانون سازی ہو جاتی ہے جو کہ قانون سازی کا ہی ہے مسئلہ اور قانون سازی کے لیے ہی زیادہ رولہ پڑھا ہوا ہے وہ جو ریزرف سیٹس ہیں ان کے لیے بھی آپ سمجھ رہے ہیں اگر ان کے پاس سمپل مجورٹی رہتی ہے بلکہ دو تھرڈ مجورٹی متحدہ حکومت کے پاس اگر ان کے پاس عددی اکثریت ہو جاتی ہے تو ان کو قانون سازی کے لیے ان کو پی ٹائی کی سننی اتحاد کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ایسے میں یہ ایسی قانون سازی کر سکیں گے جس کو جوڈیشل ریفارمز کہتے ہیں جس کو عدلیہ کے حوالے سے قانون سازی ہے اور بلکل ان کو کرنے چاہئے کیونکہ عدلیہ نے بھی ہم نے ساکب نصار دیکھے ہم نے good to see you دیکھے بہت ہو گیا بھائی بس بہت ہو گیا روک تو لگانی ہے نا پاکستان کے لیے کام کرنا کی نہیں کرنا سو اصل مدہ وہ ہے اب اس کو لے کے کچھ جو ججز ہیں سپریم کورٹ اور عدلیہ کے کچھ اور ججزیں جو ہی سمجھتے ہیں کبھی اگر چیف جسٹس کا تینے اور تین سال کا ہو گیا تو اس میں سے تو ایسے بہت سے ججز ہوں گے یا بالکل الیمنیٹ ہو جائے گا اس لسٹ میں سے تو اس چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئے والوں نے اور عمران خان نے انی مچائی گئے اب چودہ ججز تھے سپریم کورٹ میں تین ججز اور آڈ ہو گئے ہیں یہ جو تین ججز آڈ ہوئے ہیں چیف ججز ایک لاہور ہائی کورٹ کے ہیں ایک چیف جسس سندھ ہائی کورٹ کے ہیں ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ججز ہیں یہ تینوں اب سپریم کورٹ میں آڈ ہو گئے ہیں اور ویسے تو خیر آف کورٹ نیاب ترمیم کا جو معاملہ ہے وہ آلموسٹ اپنے اختتامی مراحل پر ہیں لیکن اگر یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے حکومت کی طرف سے کہ بھائی اب چودہ کے بجائے سترہ ججز ہو چکے ہیں ایک فل بینچ اب ہو چکا ہے اب آپ ان چودہ کے بجائے ان سترہ ججز کے ساتھ مل کر کے یہ تمام تر بات کریں تو اگر اس کو کنسیڈر کیا گیا تو یہ نہیں ہوگی نیوز امران خان صاحب ایٹ آل سو بیسیکلی یہ جو عدلیہ کے حوالے سے جو فیصلہ سازی جو پارلیمنٹیرینز نے پارلیمان میں کرنی ہے یہ اس کو لے کر اصل میں کھچڑی ہے جس کا امران خان صاحب اور پی ٹی آئے یوتھیا بریگیڈ بھرپور اس کو منپلیٹ کر کے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں لیکن یہ فائدہ لے نہیں پائیں ابھی کے لئے اتنا ہی بات بہت لمبی ہو گئی اور میں نے اور بھی بہت سے باتیں کرنی تھی اگلی وڈیو آپ دیکھئے گا لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے پھر ملتا ہے